اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد دینی بھائیو اور دوستو ارکان ایمان کا آخری رکم تقدیر کی اچھائی اور درائی پر ایمان لانا ہے تقدیر سے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنے علم اور شکمت کے مطابق ساری کائنات کا ان کے وجود سے پہلے ازل سے عبد تک ہونے والے معاملات کا جاننا اور فیصلہ کرنا یہ ہے تقدیر پر تقدیر سے مراد تقدیر سے مراد یہ ہے تقدیر پر ایمان لانا چار چیزوں کو شامل یعنی یہ کی چار چیزوں کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے تقدیر سے مطالق پہلی بات اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کی تفصیل کے ساتھ ہمیشہ علم رکھتا اور ہمیشہ علم رکھے گا کوئی یہ نہ سمجھے کہ فلا چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی ہے یا پوشیدہ ہے نہیں چاہے وہ چیزیں خود اللہ تعالیٰ کے اپنے افعال سے مطالق ہوں یا اس کے بندوں کے افعال سے مطالق ہوں ساری چیزوں کی خبر اللہ تعالیٰ رکھتا ہے چاہے وہ رات کے اندھیرے میں ہوں دن کے اجالے میں ہوں سمندر میں ہوں پہاڑ پر ہوں کہیں پر کوئی چیز ہو اللہ رب العزت سے کوئی چیز مخفی نہیں اسی طرح سے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے لوحے محفوظ میں لکھ رکھی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے لکھ رکھتا ہے اور اسی لئے سورت الحج میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں کوئی چیز مخفی اور کوشیدہ نہیں بے شک وہ کتاب میں موجود ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لئے آسان ہے یہ کوئی پریشانی سے نہیں بہت آرام سے اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے باخبر تیسری چیز اس بات پر یقین رکھنا کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر واقع نہیں ہوتی ہے کوئی بھی چیز ہو مثال کے طور پر زلزلہ آ رہا ہے آندھی آ رہی ہے توفان آ رہا ہے خوش خبری آ رہی ہے کوئی بھی چیز آ رہی ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت سے واقع ہوتی ہے خواہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے فعل سے ہو یا اس کا تعلق مخلوق کے افعال سے ہو یعنی بندوں کے افعال سے ہو اور اسی لئے اللہ رب العزت اپنے فعل سے متعلق ارشاد فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سورة القصص میں اللہ تعالیٰ نے فرما اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور مخلوق کے فعل سے متعلق فرمایا بَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّتَهُمْ عَلَيْكُمْ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز سے واقع ہے چاہے اس کا تعلق خود اس کی ذات سے ہو جو افعال وہ کرنے والا ہے چاہے اس کا تعلق بندوں کے افعال سے ہو ساری چیزوں سے اللہ رب العزت واقف ہوتا ہے نمبر چاہ یہ یقین کرنا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے کوئی دوسرا اس کا نہ پیدا کرنے والا ہے نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے وہی تنہا پیدا کرنے والا ہے اس کا کوئی ثانی نہیں اللہ خالق کل شئی وہو علیہ کل شئی وقیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے وہو علیہ کل شئی وقیل یعنی ہر چیز پر نگہبانی کون کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقدیر پر ایمان تقدیر پر یقین ان کے سمرات میں سے یہ ہے کہ بندہ کوئی بھی سبب یعنی اگر آپ تقدیر پر ایمان لاتے ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ کوئی بھی کام کریں کوئی بھی سبب اپنائیں دوا اپنا رہے ہیں یا کوئی چیز کامیابی کے لئے اپنا رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہی پر ہمارا بھروسہ ہو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم دوا کھائیں گے صحیح ہو جائیں گے دوا ہمارا ایک سبب ہے ہماری لئے دوا جو ہے ایک سبب ہے شفایابی کون دے گا اللہ تعالیٰ کی ذات دے گا غزہ ہم کھاتے ہیں طاقت کون پہنچاتی ہے کونسی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لہٰذا ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر توقل اور بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے چونکہ ہر چیز اللہ کے قضاء اور قدر سے ہوتے بندہ وہاں پر گمراہ ہو جاتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اندر یہ طاقت ہے ہم ایسا کریں گے اور ایسا ہو جائے گا یا ہم ایسا کریں گے ایسا ہو جائے گا اسی طرح سے تقدیر پر یقین کے سمرات میں سے یہ بھی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں نفسیاتی تسلی اور اتمنان انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے مریض ہو گیا کوئی حادثہ پیش آ گیا نہیں بلکل اتمنان سے رہنا چاہیے کیوں اس لئے کہ ساری چیزیں کس کی طرف سے ہوتی ہیں اللہ تعالی کی طرف سے ساری چیزیں اللہ تعالی ہی کرے یہ سب اللہ تعالی کی تقدیر میں سے ایک ہے لہٰذا انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے اور اسی لئے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ کتنا حیرت انگیز کتنا عجیب ہے اس کا سارا معاملہ بھلائی ہے اور یہ چیز صرف مومن کے لئے ہے مومن کے سوا کسی کے لئے نہیں چونکہ کافر ہوتا ہے تھوڑی سی پریشانی ہوتی وہ گھبرا جاتا ہے لیکن مومن ایسا نہیں کرتا اگر اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اللہ تعالی کا شکریہ داتا ہے اور اگر اسے کوئی پریشانی پہنچتی ہے کوئی مسئیبت آتی ہے تو اللہ تعالی کو یاد کر کے وہ صبر کرتا ہے وہ صبر سے کام لیتا ہے اور صبر کرنے والے کے لئے اللہ تعالی نے کیا فرمائے ان اللہ معصابرین اللہ رب العزت صبر کرنے والے کے ساتھ معلوم ہوا کہ جب کسی مومن کے ساتھ کوئی اچھی خوشخبری آتی ہے تو وہ اپنے اوپر نہیں تراتا ہے بلکہ اللہ تعالی کا شکریہ داتا ہے اور جب اس پر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ صبر سے کام لیتا ہے اور صبر کرنے والے کے لئے اللہ تعالی کہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہے جو صبر کرتا ہے تقدیر پر ایمان کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے اس پر یقین کرنا شک و شبہ نہ کرنا ڈاؤٹ نہ کرنا ہر اس چیز کی تعریف کرنا جو اللہ تعالی کی مرضی سے ہو رہی ہے ہمیں اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں اللہ تعالی کی رضا میں ہماری رضا ہونی چلیے اگر ہمیں اولاد دے رہا ہے تو اللہ تعالی کی رضا ہے اگر اولاد نہیں دے رہا ہے تو یہ بھی اللہ تعالی کی رضا خوش نہ دی دے کر کے واپس لے رہا ہے تو یہ بھی اللہ تعالی کی رضا اور خوش نہ دی ہر حالت میں ہمیں اللہ تعالی کے ساتھ خوش ہونا چاہیے اور کوئی تکلیف پہنچ جائے تو ہمیں اس پر مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایسی صورت میں مومن کی صفات میں سے یہ ہے کہ مومن ایسی صورت میں صبر سے کام لیتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو تقدیر پر ایمان لانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اب ہم چلیں گے اگلے اشتف